آسان دل ہے آسان دل ہے آسان دل ہے लिंक पर जाए वह सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दवाना ना भूलें तो दोस्तो हम लोग चलते हैं ट्री नो ट्री ट्रीगनोमेट्री के चेप्टर में हम लोग चलते हैं आज के क्लास में हमारे साथ है वो है चेप्टर है आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज जीहां आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज के चेप्टर में हम आज पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो हमारे 6 रिलेशन्स थे कौन-कौन थे سائن تھیٹا، کاؤس تھیٹا، ٹین تھیٹا، سیکھ تھیٹا، کاؤس ایک تھیٹا ان چھے ریلیشنز کے آپس میں کسی بھی پرکار کے کمبینیشن کو سولپ کر کے ہم ایک این ایڈر ریجلٹ لا سکتے ہیں یہ ہمارا آئیڈنٹیٹیز اور کچھ نہیں ہے آئیڈنٹیٹیز چپٹر کو لے کے بچوں کے مند میں بہت ہی تکلیف بھری رہا تھی ایک سار اتنی ہارڈ ہے، اتنا سارا قوشنز ہیں، اتنے فرمولیز ہیں جہاں دیکھو ہی فرمولا 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 تو میں ہر کلاس میں کہتا ہوں رٹا مت مارو تھوڑی سی کنسپٹ سمجھ لو، سارا چیز کلیر ہو جائے گا تو میں یہاں پہ آئیڈنٹیٹیز میں آپ کو سیمپل سا فنڈا ایک فرمولا بتاؤں گا، شیمپل، اونلی ایک آپ کو یاد نہیں رکھنا ہے، اس کے ساتھ وہی دوستی یا دوسمنی، کیا ہے وہ؟ پہلا فرمولا کچھ نہیں ہے سائن سکوائر تھٹا پلاس کس سکوائر تھٹا is equal to 1، آئیڈنٹیٹیز ختم سائن سکوائر تھٹا پلاس کس سکوائر تھٹا is equal to 1، اگر آپ نے یاد رکھ لیا یاد نہیں رکھ لیا، دوستی کر لیا تو آئیڈنٹیٹیز ختم، کیوں؟ کیونکہ سائن سکوائر تھٹا پلاس کس سکوائر تھٹا اس سے تین فرمولاز بنیں گے کیا کیا بنیں گے نو سائن اسکوائر تھیٹا is equal to کیا ہو جائے گا ون مائنس کاؤس اسکوائر تھیٹا اگین کاؤس یہ سیکنڈ فرمولا ہو گیا تھرڈ کاؤس اسکوائر تھیٹا کیا آ جائے گا ون مائنس سائن اسکوائر تھیٹا تین فرمولاز ہو گئے آپ کو کیا یاد رکھنا پڑا صرف ایک سائن اسکوائر تھیٹا پلس کاؤس اسکوائر تھیٹا is equal to 1 سائن اسکوائر is equal to 1 منس کاؤس اسکوائر کاؤس اسکوائر is equal to 1 منس سائن اسکوائر کلیئر آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہے ایک سائن اسکوائر پلس کاؤس اسکوائر is equal to 1 کا concept brain میں رکھ لینا ہے نو سر ایک سے کیا ہوگا اور بھی ہیں میں آ رہا ہوں آپ دیکھتے جائیں کتنی آسان ہے اس کے پہلے میں نے آپ لوگوں trigonometric ratios میں سائن کاؤس کے بارے میں بتایا اور اس کے کچھ بھائی بندو بتایا تھے اور شب کو آپس میں correlate کیا تھا پیچھے نہیں جاؤں گا time کم ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں گے اگر آپ نہیں دیکھیں تو پیچھلا ویڈیوز میرا دیکھیں گے اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کس پرکار سے 6 کے 6 ratios آپس میں correlate ہیں تو ان correlation کو ابھی میں یہاں لے کے آتا ہوں آپ دیکھیں گے فرمولہ یاد نہیں رکھنا ہے کیوں تو ہم نے sign اور cos کا 1 relation لے آیا ابھی sign cos کے بعد کس کا relation آئے گا sign کے ساتھ cos shake کا relation تھا cos کے ساتھ shake کا relation تھا clear ایک کام کریے both side LHS اور RHS میں divide کر دیجے کسی سے بھی maybe ہم divide by sine square theta sine square theta divide by sine square theta divide by بیچ میں کیا تھا آپ کا 1 1 تھا یہاں بھی divide by sine square theta ابھی آپ relate کریں کیا sine square theta sine square theta sine square cancel تو کیا آئے گا sine square by sine square cancel that is the 1 plus cos square by sine square کیا آیا تھا cot square theta cos by sin equal to cot پیچھلا ویڈیو 1 by sine square cos 1 square theta now cot square آپ ادھر لے جاتے ہیں تو کیا ہوگا cos 1 square theta minus cot square theta is equal to 1 kuch نہیں second formula again is 3 بنے گا کیا کیا بنے گا پہلا cos 1 square theta اس کو ادھر لے جائیے آپ یہ تو بن چکا ہے sorry cos 1 plus cot یہاں آ چکا ہے پہلا یہ ہو گیا دوسرا cos 1 minus cot 1 تیسرا ابھی آپ cos square 1 کو ادھر لے آئیے minus 1 is equal to cot square theta یہ تین formula آپ اس سے آپ نے کس کو یاد رکھا ہے یاد بھی نہیں رکھا ہے میں نے بولا دوستی کے لیے 1 sin square plus cos square 1 وہاں سے 3 بنایا both side sin square سے divide کر دیجئے یہاں سے 3 بنا لیا again ہمارے پاس ایک اور ہے sin cos cot 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 ایک اور بچ رہا 10 اور سیک ابھی آپ سوچ sin by cos 10 ہوتا ہے دن ہم کیا کریں گے same formulas میں جو آپ کے پاس formulas ہیں sin square theta plus cos square theta is equal to 1 both side divide کر دیجئے cos square theta سے کیا آئے گا sin by cos 10 square theta plus cut گیا 1 1 by cos c square theta یہ کیا ہوگی آپ کا ایک equation اب آپ 1 کو ادھر لے جائیں تو 10 square theta کیا ہو جائے گا c square theta minus 1 that is the second equation again 1 کو ادھر ہی رکھیں c کو ادھر لے آئیں تو 10 کو ادھر لے جائیں sorry تو کیا آئے گا c square theta 10 کو ادھر لے آئے minus 10 square theta کیا بچ کیا only 1 that is the third formula clear to to اگر ہمیں اس میں سے کوئی بھی ایک اینگل دے دیا جائے and one side دے دیا جائے if you have given theta theta آپ کو something کچھ دیا ہوا ہے b دیا ہوا ہے then p نکالنا ہے h نکالنا ہے آسانی سے نکال سکتے ہیں کسی کو بھی لگا لیں گے sine, cos, ten, cos تیسرا چیز کہ اگر مجھے دو sides دیا ہوا ہے اس میں سے تو پائیتھا گورس تھیورم آپ آسانی سے یوز کر سکتے ہیں پائیتھا گورس تھیورم right angle angle میں کیا بتاتا تھا hypotenuse chi square is equal to p square plus b square اس پائیتھا گورس تھیورم کے help سے آپ کوئی بھی دو side اگر آپ کو دیا ہوا ہے given strangle میں تو تیسرا آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں تو identities میں اس سے ادھیک trigonometries میں کچھ نہیں ہے اگر آپ نے اتنی سی concept کر لی کلیئر تو آپ کا سارے شمیشہ solve ہو جائیں گے ابھی ہم آئیں گے کچھ چھوٹے چھوٹے problems پہ جو ہم دیکھتے ہیں کس پرکار سے اس problem کو solve کرتے ہیں minimum time میں ایک دو problems ہم کریں گے پھر آپ problems بنائیں گے آپ جب problems بنائیں گے تو آپ کو idea لگے گا کہ سارے problems کتنے آشان ہوتے ہیں جنے کی بنانا بھی بہت ہی آسان ہے جیسے میں آپ کے لئے کچھ problems نکالا ہوں maybe ایک questions شامنے آ رہا تھا what is the value of 10 47 degree by got 43 degree what is the value تو میں level low سے اوپر جا رہا ہوں تو جب یہ problem آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ problem ہے کس chapter کا تو آپ دیکھ رہے کہ 47 ہے 43 ہے تو یہ complementary angle کا ہے complementary angle میں 90 کے ساتھ correlate کرتے تھے تو یہاں پہ جب 90 کے ساتھ correlate کریں گے تو کیا آئے گا 10 یا cot دونوں میں سے کسی کو ایسا question جب رہے گا تو یہ دونوں کے کون سا رہے گا complementary angle کا ہمارے پاس تھا 3 topic sin 90 minus theta cos same vice versa cos 90 minus theta sin 10 10 کے ساتھ 90 minus theta cot theta اور cot 90 minus theta 10 theta then say cos same تھا 10 اور cot addition اس کے ساتھ تھا اب آپ دیکھیں گے جب بھی ایسا question رہے گا ان دونوں کا sum 90 رہتا ہے تو اگر دو angle دیا ہوا ہے simple سا چھوٹا پند competition والوں کے لئے لگ اکیڈمی والوں جب اس کو solve کریں گے تو کیا کریں گے complementary angle کا process میں آ جائیں گے 10 47 کو 90 میں کیا لکھیں 90 minus 43 by cot 43 تو 10 90 minus 43 cot 43 10 90 minus cot 3 tani اوپر والے کیا ہو جائیں got 43 and nیچے cot 43 cancel that is the one solution آسان پرنتو میں وہی academic والوں کے لیے جو ہمارے academy کے بچے ہیں جو ان کے لیے سلا دوں گا آپ process سے آئیں پرنتو اگر کوئی competition کے تیاری کر رہے ہیں جنہیں quick time میں بنانا ہے تو یا academy کے بچوں کے لیے بھی آپ کو جاتو دکھانا اکراس میں خوال بولا نہیں بن گیا تو ایسے جتنے بھی complementary angle کے سوال آئیں گے اس میں دو angle رہیں گے اس کو مان لیجے آپ a اس کو مان لیجے b اگر دو angle کا sum a plus b 90 degree ہے اب سب سے پہلے دیکھ لیجے a plus b 90 degree ہے then اس کا answer 1 اگر یہ 90 degree ہے تو سیمپل سی بات ہے تو یہ سار سائن کاش ٹین کار یعنی ٹین a by کار b سائن a by کاش b سیک a by کاش b is equal to کیا ہوگا 1 کیا ہوگا is equal to 1 کب یہ فنڈاز کب ہوں گے جب a plus b is equal to 90 degree کتم ہو گیا اگر ایسا ہے تو یہ 1 دوستو trigonometries کے questions بہت ہی آسان ہوتے ہیں بہت ہی simple ہوتے ہیں ایک topic میں آؤں گا جب ہم لوگ ratio complementary angle کے topics تھے ابھی میں ایک topics پہ آؤں گا جو سب سے آسان topics ہم لوگ سب then p is equal to what h is equal to what کیسے نکالیں گے تو ابھی آپ کو یہ b dیا theta dیا b dیا theta dیا p نکال b اور p kreli kis 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 describing kis 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 ona آپ دیکھیں گے کہ ایڈنٹیٹیز جو بچوں کو سب سے ٹف لگتا ہے کہ سر یہ اتنی ٹف ہے کہ کیا کرے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو میں آپ کو چھوٹا سا ٹیپس دیں گے ایڈنٹیٹیز کی لئے ایک چھوٹا سا ٹیپس دوں گا وہ ٹیپس آپ کے لئے بہت کام آنے والا ہے اس ٹیپس میں آپ جانیں گے کہ کیسے ہم سولو کرتے ہیں ایک ایڈنٹیٹیز پہ آتے ہیں سایت آپ لوگوں کے نظر میں یہ ایڈنٹیٹیز ٹف بھی ہو یا آشان بھی ہو مجھے نہیں پتا لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ایسے ایڈنٹیٹیز بہت ہی آسان ہوتے ہیں دیکھنے میں ٹف لگتے ہیں دیکھیں ایڈنٹیٹیز ٹیٹا بائی ون مائنس کورٹ ٹیٹا پلس کورٹ ٹیٹا بائی ون مائنس ٹیٹا ٹیٹا is equal to ون پلس سیکھ ٹیٹا انٹو کوس ایک ٹیٹا تو دوستو یہ ایڈنٹیٹیز سایت آپ لوگ ایڈنٹیٹیز نسی آر ٹی بہت جگہ ہوگا تو اسے آپ جب سولو کریں گے تو آپ ہر وقت انٹویٹیز کو سولو کرنے کے سمائے برین میں رکھیں گے آر ایچ ایس کو کہ آر ایچ ایس میں لانا کیا ہے اور ایل ایچ ایس میں دیا کیا ہوا ہے تو ایل ایچ ایس میں آپ کے پاس ٹین اور کورٹ کا ریلیشن ہے وہاں ون ہے سیکھ کوس ایک لانا ہے ٹین کورٹ کا بھی ریلیشن سیکھ کوس ایک ہوتا ہے آپ ڈائریکٹ لا سکتے ہیں اور اگر کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو سارے فرمولاز جو آپ لائے سارے ریلیشن سائن کوس سے لائے تھے اسے بھی آپ سائن کوس کے ساتھ ریلیشن کر کے لا سکتے ہیں اگر آپ نے سارے کو سائن کوس میں بتل دیا تو ابھی آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ دونوں طریقہ اپنا سکتے ہیں پر اند یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ کو کون سا طریقہ لینا ہے ابھی ہم لے کے چلتے ہیں اسے 1 پلس سیکھ انٹو کوس ایک سیکھ انٹو کوس ایک یہاں ٹین انٹو کورٹ ہم لوگ کیا کریں LC ہم لے لیتے ہیں سب سے آسان سا طریقہ ہے کش کو LC ہم لے لیتے ہیں اور اس سے بھی آسان اگر کرنا چاہیں آپ تو ٹین تھٹا ون مائنس ون بائی ٹین تھٹا کورٹ تھٹا ون بائی ٹین تھٹا پلس کورٹ تھٹا ون مائنس ٹین تھٹا یہ ٹین تھٹا اوپر چلا جائے گا LC ہم جب آپ لیں گے تو اوپر کیا ہو جائے گا ٹین انٹو ٹین ٹین اسکوائر تھٹا ٹین تھٹا مائنس ون مائنس ون پلس اگر آپ مائنس کر دیں گے تو یہ بھی ہو جائے گا کورٹ تھٹا ٹین تھٹا مائنس ون ابھی آپ LC م لے لیں ٹین تھٹا مائنس ون یہاں کیا ہو جائے گا ٹین اسکوائر تھٹا مائنس کورٹ تھٹا کورٹ تھٹا کو چینج کر دیں گے ٹین تھٹا میں ٹین اسکوائر تھٹا مائنس ون بائی ٹین تھٹا بائی ٹین تھٹا مائنس ون کچھ نہیں کر رہے ہیں رائٹ سائیڈ دماغ میں برین میں چل رہا ہے ٹین تھٹا हیل سیم لیں گے آپ کا آ جائے گا ٹین کیوگ تھٹا مائنس ون نیچے ٹین انٹو ٹین تھٹا مائنس ون کہ AQ मینس BQ کا فرمولا یہ کیا ہوتا ہے AQ मینس BQ جب اس فرمولا کا آپ یوز کریں گے یہ کیا ہوتا ہے ٹین تھٹا مائنس ون ٹین سکوائر تھٹا پلس ٹین تھٹا پلس ون بٹے ٹین تھٹا انٹو ٹین تھٹا مائنس ون یہ دونوں کینسل کیا آ جائے گا ٹین سکوائر تھٹا ٹین س سب کو ڈیوائیڈ کر دیں آپ ٹین تھٹا ٹین تھٹا بائی ٹین تھٹا مائنس ون پلس ون پلس ون بائی ٹین تھٹا کینسل اسکوائر کینسل ٹین تھٹا پلس ون پلس ون بائی ٹین دیٹ میس قورت ٹین کو کیا لکھتے ہم لگ سائن تھٹا بائی کس تھٹا کس کو کار کو کس تھٹا بائی سائن تھٹا اب پلس ون یہاں پہ ہم لگ چھوڑ تھوڑہ سا لی قص اٹا کیا ہو جائے گا سائن سکوار ٹیٹا پلس قص اسکوار ٹیٹا ایدھر بچ گیا ون سائن سکوار کس اسکوار کا پلبلاس کیا ہوتا ہے ون ون بائی سائن ٹیٹا انٹو قص اٹا پلس ون ون بائی سائن ٹیٹا لائے سکوار ٹیلس ایک ٹیٹا پلس ون آپ کو solve کر کے لانا کیا تھا that is one probe تو دوستو ہمارا trigonometrics کے chapter میں چاہے وہ ratio ہو complementary angle ہو identities ہو آگے topic میں height and distance بھی بات کریں گے جو سب سے آسان topics ہے mathematics کا ہی سب سے آسان trigonometrics آسان بولوں بیجتی ہوگی سب سے آسان mathematics کا اس کے بھی سے میں بھی بات کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ صحیح میں learning is a fun mathematics is a fun تو آپ تھوڑا سا fun کریں دوستی کریں اور مستی کریں آگے ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں youtube چینل کو دیکھتے رہے ہیں subscribe کریں دوستو کو کرائیں